اس وقت دیکھیں زراعت کی ترقی کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو زراعت میں مختلف قسم کی فصلے ہیں ان کی یلڈ کس طرح بڑھا سکیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں کمپیر کرنا چاہوں پاکستان میں جو فصلے ہیں ان کی یلڈ کو کمپیر کرنا چاہوں دنیا کے دوسرے ممالک میں اور اپنے ریجنل کنٹی سے بھی کمپیر کرنا چاہوں تو ہم بہت بیچھے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ کے پاس بہت اچھا بیچھ آپ کے پاس موجود ہے آپ کس طرح پانی مہیا کر رہے ہیں کیا لیٹس ایریگیشن سسٹم اور وہ ٹیکنیک آپ کے پاس موجود ہے کیا زراعت کو کیا فصلوں کو ملنے والے جو مختلف قسم کی فرٹیلائزرز ہیں وہ صحیح طریقے سے دی جاتی ہیں کیا فصلوں کی یلڈ کو جو گیج کیا جاتا ہے جو ناپا جاتا ہے اس کا کوئی طریقہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس طریقے کے لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کی جائے یہ ٹیکنالوجی نئے اچھے بیچ پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ ڈرون ٹیکنالوجی بھی سٹیٹ بینگ نے ایک تجربہ یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تھا ہم نے فصلوں کی اوپر جا کر ڈرون کے ذریعے ان کو دیکھا کہ ان فصلوں کے اندر اس کے پتوں میں کتنا کون کون سے کلر موجود ہیں اس کلر کے ذریعے ایک ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ اس فصل کو جو فٹیلائزر یعنی خات دی گئی ہے وہ مناسب تعداد میں دی گئی ہے یا اوورڈورز دے دی گئی ہے یا کم دے دی گئی ہے پانی کے ساتھ تک موجود ہے تو ان تمام ٹیکنالوجی کو اگر استعمال کیا جائے گا تو اس کے ذریعے بھی پاکستان اپنی زراد کی جیل میں اضافہ کر سکتا ہے